سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شگر پیشنٹس میں فروزن شولڈر کیوں ہوتا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ میں کولیجن فائبرز جو ہمارے لگمنٹس اور مسلز میں کنیکٹو ٹیشو میں پائے جاتے ہیں وہ فائبرز گلوٹ اپ ہو جاتے ہیں گلوٹ مطلب گم کی طرح جڑنے لگ جاتے ہیں اور وہ جب جڑ جاتے ہیں تو وہ مسلز اور لگمنٹس کو ہنڈر کرتے ہیں ان کی موومنٹ کم کرتے ہیں جب یہ موومنٹ میں ہنڈرس ہوتی ہے تو کیپسول ٹائٹ ہو جاتے ہیں تھکن ہو جاتا ہے اور یہی تھکن کیپسول جب ہم اس کو موومنٹ کرتے ہیں تو وہ فرکشن کاؤز کرتا ہے اور انفلمیشن کاؤز کرتی ہے یہی انفلمیشن بار بار ہونے کی وجہ سے فروزن شولڈر ڈویلپ ہوتا ہے اور اس پروسیس کو کہتے ہیں گلائکوزائیلیشن تو گلائکوزائیلیشن پروسیسے ڈائیبیٹک پیشنٹس کو فروزن شولڈر کیسے ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں مان لیجئے کہ شولڈر جوائن میں جو لبریکیشن فلیویڈ ہے وہ ہے تھن تو جب شگر مولیکیول اس تھن فلیویڈ میں آتے ہیں تو وہ شگر کرسٹل ہمارے جوائن میں پھنس جاتے ہیں ایک تو وہ کرسٹل گلوٹ اپ ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ہم موومنٹ کرتے ہیں اور وہ کرسٹل موو ہوتے ہیں تو فرکشن ہوتی ہے جس کے وجہ سے انجری کاؤز ہوتی ہے اور کیپسول اپنے آپ تھکن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو پروٹیک کرنے کے لیے پھر انفلمیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہی فروزن شولڈر تیولپ ہوتا ہے اب آپ کے مائنڈ میں ایک وسٹن آئے گا کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ میں صرف شولڈر جوائنٹ ہی کیوں انوالو ہوتا ہے باقی کیوں نہیں تو اس کا انصر یہ ہے کہ شولڈر جوائنٹ ایک ایسا جوائنٹ ہے جو سب سے زیادہ موبائل ہے اور دوسرا اگر شولڈر جوائنٹ نیوٹرل بھی پڑا ہے تو اس کو ہولڈ کرنے کے لیے مسلز کو لگتار کام کرنا پڑتا ہے باقی سب جوائنٹ ایک کے اوپر ایک سٹیبلیٹی میں ہیں یہ اس کا فرسٹ ریزن ہے سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ شولڈر کی موبائلٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں شگر کریسٹلز جلدی جوڑ جاتے ہیں اور جو گلوٹ والا پروسیس تھا کولیجن فائیبرز کا وہ بھی اس کو زیادہ پروبلم کرتی ہے کیونکہ موبمنٹ اس میں سب سے زیادہ ہے پر جب وہ مسلز گلوٹ کی وجہ سے اس کو پل بیک کرتے ہیں تو فرکشن کاؤز کرتے ہیں اور فروزن شولڈر ڈیولپ ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ ایک ڈائیبیٹک پیشن خود کو فروزن شولڈر ہونے سے کیسے بچا سکے سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے اپنے پوسٹر کو کریکٹ رکھیں کیونکہ ڈائیبیٹیز والوں کو جو شولڈر ہوتے ہیں وہ ڈراؤپ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شولڈر ایکسیس آگے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے فرکشن ہوتی ہے اور وہ جو گلوٹ والے پوسٹن میں جب ہم موفمنٹ کرواتے ہیں ایک تو پہلے ہی ہنڈرنس ہے دوسرا اگر ایکسیس بھی بدل جائے گا تو اس کی وجہ سے فرکشن اور بڑھ جاتی ہے تو جب بھی موفمنٹ کریں تو اپنے شولڈر کو پیچھے یعنی کہ سکیبولا کو ری ٹریک کریں پیچھے جانے کے بعد ایکسیس اس کا کھل جاتا ہے اس کے بعد اپنے نارمل ایکسیس میں موفمنٹ کریں ایسا کرنے سے آپ فروزن شولڈر سے بچ سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے سلیپنگ کا فروزن شولڈر والوں کو سلیپنگ میں بہت زیادہ اچھے سے سونا چاہیے کیونکہ جب بھی وہ سوتے ہیں تو شولڈر جو ہے وہ کمپلیٹ ایکسٹرنل روٹیشن میں نہیں رکھنا چاہیے نہیں چاہتے تھرڈ پوائنٹ آتا ہے کہ جب بھی آپ فروزن شولڈر میں اور سپیشلی ڈائیبٹیز والے اپنی جو رینجز ہیں وہ کمپلیٹلی چیک کرتے رہیں یہ روٹین بنائیں کہ صبح اور شام دونوں ٹائم ٹین ٹین ریپٹیشن فلیکشن کی ایکسٹینشن کی اور ایبڈیکشن کی یہ ساری موفمنٹ فول رینجز تک کریں اور اگر آپ کو ڈیلی ایکٹیوٹیز میں یعنی کہ کوئی بھی چیز چل سے اٹھانے میں یا کامبنگ کرنے میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے یا کوئی اور ڈیلی ایکٹیوٹیز کرنے میں شولڈر میں پین ہو رہی ہے تو اس کو چیک ضرور کروائیں لا پروائی بلکل نہ کریں کیونکہ تھوڑی سی شولڈر پین ڈائیبیٹک پیشنٹ میں فروزن شولڈر بہت جلدی لے کے آ سکتی ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کسی بھی فیزیشن یا فیزیو تیرپی سے ضرور کنسلٹ کریں تاکہ انیشیل سٹیجز پہ ہی اس کا اچھے سے علاج کر سکیں ہوپسو اب آپ کو پلیئر ہو جائے گا کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کو فروزن شولڈر کیوں ہوتا ہے اور کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں موسیقی